اب تھوڑا سا ماضی مجھول کو دیکھتے ہیں مزیدن فی ابواب میں مزیدن فی ابواب سٹیپ وائز چلتے ہیں ماضی مجھول کے پہلے حرف پر ہمیشہ پیش ہوگی تو چلے ان پہ اب ہم پیش لگا دیتے ہیں جتنے بھی یہ ہیں باب ان فیال کو چھوڑ کے سارے ابواب پہ آپ کو پتا ہے کہ باقی سب ابواب پہ کوئی نہ کوئی آپ کو مجھول جو ہے وہ ملتا ہے پیش لگ گی سارے ابواب پہ ٹھیک ہے اب آخری حرف کی حرکت پہ چلتے ہیں فیل ماضی ہمیشہ کس پہ ختم ہوتا ہے ہمیشہ زبر پہ چاہے معلوم ہو چاہے مجھول ہو وہ زبر پہ ہی ختم ہوگا تو سب پہ زبر لگ گئی آگے چلتے ہیں فیل ماضی کے آئین کلمہ پر ہمیشہ زیر ہوگی مجھول ہے فیل ماضی مجھول تو یہاں پہ میں نے یہاں پہ ماضی فیل ماضی صرف لکھا ہے مجھول بھی لکھیں آپ مجھے یاد نہیں رہا فیل ماضی مجھول یہاں پہ بھی فیل ماضی مجھول نہیں یہاں پہ سے فیر ماضی کافی ہے یہ جو بلو والا ہے نا بلو والا وہاں پہ آپ نے مجھول نہیں لکھنا کیوں کیونکہ یہ بات دونوں کی ہو رہی ہے چاہے مجھول ہو چاہے معلوم ہو وہ زبر پر ہی ختم ہوگا لیکن یہ جو آئین کلمہ کا یہ جو میں نے یہاں پہ یہ جو آخری ابھی یہ فیر ماضی لکھا ہے نا یہاں پہ مجھول ہونا چاہیے ٹھیک تاکہ نا آپ کو کنفرم ہو جائے چلے تین دیر میں ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ جو زبر ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی تو آئین کلمہ پہ جو ہے نا زیر ساست میں چلاتی جاتی ہوں ٹھیک انشاءاللہ بھی آپ کو تھوڑا لکھا و نظر آئے گا اب یہ جو سلائیڈ ہے نا اب آپ کو میں تھوڑا تیزی سے لے کے چلتی ہوں کیونکہ اب آپ کو انشاءاللہ مجھول اس پہ پھر ماضی کا جو ہمیں آخری حرف ہے وہ ہمیشہ زبر پہ ہوگا اور ماضی مجھول کے آئین کلمہ پہ ہمیشہ زیر ہوگی کیونکہ جو معلوم ہے اس کے تو آئین کلمہ پہ کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جو معلوم ہے اس پہ تو آئین کلمہ زیر زبر پیش کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے تو اس لئے یہاں پہ مجھول لکھنا ضروری ہے جو میں نے ابھی ایڈیٹ کر لیا فوراں کہ پھر ماضی مجھول کے آئین کلمہ پہ زیر ہوگی اس پہ اور کوئی کبھی زبر پیش نظر نہیں آئی گی آپ کو ٹھیک اس لئے اس کو مجھے ایڈیٹ کرنا ضروری تھا اچھا اب ہم چلتے ہیں اپنے سب سے پہلے ہمارا جو باب افعال ہے ہمارا ریڈی ہے اس کا پھر مجھول کمپلیٹ ہے باب افعال سے ہم آگے باب تفعیل پہ چلتے ہیں فو عیلا یہاں پہ کیسے پہ چلا کہ یہ باب تفعیل ہے اس تشدید سے شدہ سے پہتا چلا کہ یہ باب تفعیل کا ماضی مجھول ہے ہمارا یہ بھی کمپلیٹ اب ہم چلتے ہیں باب مفعال پہ اگر میں آپ سب سے کہوں آپ نے مائک میوٹ انمیوٹ نہیں کرنے لیکن اپنے طور پر ذرا کوشش کریں اس کو پڑھنے کی کے ساتھ میں آپ ذرا علیف کو بھی پرناؤنس کرنے کی کوشش کریں تو کیا آپ پڑھ پائیں گی اس کو ابھی ہم کیسے پڑھیں اس علیف کو کیسے پڑھیں ہم اس کو نہیں پڑھ پا رہے آپ بھی کوشش کر رہی ہوں گی تو اس کو نہیں پڑھ سکتی کیوں کیوں کہ پیش کی دوستی علیف کے ساتھ ہے ہی نہیں پیش کی دوستی جو ہے نا وہ واو کے ساتھ ہے اور بہت جلد انشاءاللہ یہ دوستیاں تین لوگوں کی تین حرکات کی تین حروف کے ساتھ دوستی ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد آپ سیکھیں گے انشاءاللہ بہت جلد ہم اس ٹوپک پہ بھی پہنچ جائیں گے تو ابھی چھوٹا سا بس یہ بتاتی چلوں کہ پیش کے پورے قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں کہ پیش کے بعد آپ کو کبھی بھی آگے علیف نظر نہیں آئے گا کیونکہ پیش کی علیف کے ساتھ بنتی ہی نہیں ہے بلکل نہیں بنتی تو پھر کیا ہوگا یہ بچارہ جو علیف ہے نا یہ سیکریفائز کرے گا یہ گر جائے گا اور پھر کہے گا اوکے پیش صاحب آپ جیتے میں ہاری میں آپ کا دوست کو لے آنگی میں خود گر جاتی ہوں اور واو کو لے آتی ہوں تاکہ آپ خوش رہیں میری خیر ہے اب کیا ہوگا کہ یہ جو پیش تو بچارہ پیش بچارہ تو خیر نہیں ہے پیش نہیں گر سکتا کیوں کیونکہ اسی پیش سے تو ہمیں پچھا لے گا کہ یہ مجھول کا سیگاہ ہے ہمیں علیف کو گرانا ہوگا اور پھر وہاں پہ واو کو لے کر آنا ہوگا کیونکہ پیش صاحب کی دوستی کس کے ساتھ ہے واو کے ساتھ چھیک ہے تو یہ اب اب آپ اس کو پڑھیں تو کتنے سالے سے پڑھیں گی فو عیلہ اس کو آپ ٹو کاؤنٹ جتنا لمبا بھی کریں گے مت بہی ہوگا یہ فو عیلہ تو یہ چیز آپ کو باب مفعالہ میں ملے گا اور یہاں بھی میں یہ بتا دی چلوں کہ لیس دن ٹین ورڈز ہیں نئی 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 صرف چار ہیں ماضی کے میں ماضی اور مجھول ملا کے بتا رہی تھی کہ کم از کم دس سے دس جارہ الفاظ ہیں مجھول کے باب مفعالہ سے لیکن اس پر مدارے بھی شامل ہے اگر صرف ماضی کے بتاؤں تو صرف چار یا پانچ الفاظ ہیں فیل ہیں ماضی مجھول کے جو کہ باب مفعالہ سے ہیں تو اس لئے فکر کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو آگے چلتے ہیں ہمارا اب یہ بھی ہو گیا ٹھیک ہے باب مفعالہ ہو گیا اب آگے چلتے ہیں باب تفاعل کی طرف تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو فا ہے نا اب جو باقی جہاں آپ کو میں یہاں پہ ایک چیز پر دے چلوں کہ جہاں جہاں میں نے جذب لگائی ہوئی ہے وہاں پہ جذب تھی جن حروف پہ میں نے کوئی بھی حرکت نہیں لگائی نا جیسے اس فا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے it means کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی حرکت تھی I mean زبر تھی زیر تھی یا پیش تھی ٹھیک ہے ان تین میں سے کوئی نہ کوئی حرکت تھی تو اس وقت یہاں پہ زبر تھی یہ تفاعلہ تھا فیلمازی کا تفاعلہ فیلمازی معلوم میں تو اب کیا ہے یہاں پہ اب یہ رول ہے کہ باقی سب جو متحرک حروف ہیں وہ پیش میں تبدیل ہو جائیں گے جو زبر تھی وہ بھی پیش میں تبدیل ہو جائے گی تو یہ بن جائے گا تفاعلہ تو یہ ہمارا باپ تفاعل بھی کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بھی I think دو الفہ دو فیل ہیں جو ماضی مجھول سے آئے ہیں یا ایک ہے شاید دو یا ایک ہے ماضی مجھول باپ تفاعل سے تو مجھے بتائے کوئی پرشانی کرنے کی ضرورت ہے اچھا یہ بھی مجھے بتائیں یہ کیوں کیوں ایسی وجہ کیوں ہے کہ یہ اس باوزے صرف دو آئے ہیں کیوں کیوں کہ اگر جب آپ اس کی qualities پہ جائیں اس کی جو خصوصیات میں نے لکھوائی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ فیل لازم ہے یہ زیادہ تر فیل لازم ہے یعنی عموماً یہ فیل لازم بن کر آتا ہے یعنی کہ اس میں فیل اور فائل بس ہوتا ہے مفہول ہوتا ہی نہیں ہے کہ پھر مجھول کیسے بنے یہ وجہ ہے ٹھیک ہے جو فیل جن جو ہوتے ہی نہیں ہیں متعدی نہیں ہوتے پھر ان سے پھر مجھول بھی نہیں بنتا اس یہ وجہ ہے کہ اس سے پھر مجھول نہیں بنا تو یہ بھی آپ کا تفاول بھی سائٹ پہ ہو گیا آگے چلتے ہیں تو فائلہ اب یہ تو فائلہ دیکھیں میں نے کتنی سانی سے پڑھ لیا حالانکہ اس کے اوپر حرکت بھی نہیں تھی پر مجھے پتا ہے کہ یہ علیف ہے نا تو علیف سے پیچھے زبر ہونی چاہیے علیف کی دوستی زبر کے ساتھ ہیں تو فائلہ لیکن میں نے جیسے ابھی یہ کوئی پوائنٹ بتایا کہ باقی سا متحرک حروف جو ہے وہ پیش میں تبدیل ہو جائیں گے تو یہ جو فات ہی نا فا کے اوپر زبر وہ بھی پیش میں تبدیل ہوگی لیکن اب مسئلہ کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے مسئلہ کون سا مسئلہ کشمیر مسئلہ کشمیر یعنی پیش جو ہے وہ علیف کو برداشت نہیں کرے گا تو پھر یہ بچارہ علیف جو ہے گر جائے گا کہے گا جی میں سیکریفائز کرتا ہوں جی آپ آ جائیں اپنے دوست کے ساتھ توفو اعیلہ تو اور یہاں پہ میں آپ کو ایک خوشخبری یہ دیتی چلوں کہ اس باپ سے ایک بھی مجھول مجھے نہیں ملا مجھے نہیں ملا کم میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا شاید کسی کو ملتا ہے اگر تو پلیس یوٹیوب کومنٹ باکس میں ضرور اس کو منشن کر دیں لکھ دیں آیت نمبر اور سورہ نمبر کے ساتھ انشاءاللہ ہم ساتھ کو فائدہ ہوگا مجھے نہیں ملا جب میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پورا قرآن چھان لیے میں نے اپنی پوری کوشش کیا کہ مجھے ملے مجھے نہیں ملا ہو سکتا ہے موجود ہو اگر موجود ہو کسی کو ملتا ہے تو حضور لکھ دیں پر مجھے نہیں ملا ٹھیک ہو گیا تو باپ تفاول سے کوئی مجھول ماضی کا مجھے نہیں ملا آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اوف آپ اس کو کیسے پڑھنا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ ہمیں جتنے باقی حروف ہیں وہ پیش میں تقدین ہو جائیں گے تو بس سمپل اس کے اوپر پیش لگا دیں گے اور اس کے بھی کچھ گنے چگنے الفاظ ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ دکھا دوں گی انفیال ہے نہیں یہاں پہ یہ جگہ خالی ہے انفیال تو ہوتا ہی نہیں ہے مجھول سے بنتا نہیں ہے تو یہاں پہ تا کے اوپر پیش لگائی تو یہ بڑھے گا اس تو فعیلہ ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا باب استفعال سے ٹوٹل جو ہے نا تیرہ مجھول ہیں ماضی اور مدارے دونوں ملا کے تیرہ اور وہ میں سارے آپ کو دکھا دوں گی آج انشاءاللہ ہوتا اللہ تو یہ مزیدون فی اب آپ کی ٹوٹل کہانی ہے اب رہ گیا باب افعال اور تفعیل کہ یہ کدنی بڑھائے ہیں باقی سب کو تو میں نے انٹرڈرکشن کروا دیا کہ کون کتنی بڑھائے ہیں اور وہ میں لکھے دکھا بھی دوں گی تو یہ دونوں ابواب آپ کو یاد ہوگا اگر ان کی خصوصیات کھولیں تو یہ میں نے لکھا تھا کہ دونوں متعدی افعال ہیں متعدی ہے it means کہ ان دونوں سے مجھول بنیں گے تو مزیدون فی ابواب سے اگر کوئی باب ہے جن سے مجھول بنتا ہے اور کسرت سے قرآن پاک میں موجود ہے تو وہ دو ہی ابواب ہیں باب افعال اور باب تفعیل that's it باقی کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اتنے کم ہیں کہ آپ ان کو زبانی کیا تو یاد کر لیں ٹھیک ہو گیا تو یہ سارے ٹک مارک میں غائب کر دیتی ہوں کیونکہ میں نے وہ ٹک مارک اس لئے لگائے تھے بتانے کے لیے کہ یہ ہمارا مجھول complete یہ مجھول complete تو وہ اس طرح سے بنتے ہیں اچھا پھر conclusion پہ نکلتے ہیں پہلے تو مجرد آپ کا conclusion نکالا تھا تو اس